موسلمین وہ ہندوئنک ساتھ کس طرح جن ٹریٹ کرتے ہیں سادی میں ہمارے جو ہندوئنک برطن وہ الگ رکھے جاتے ہیں چرانے گیا تا صبح اور ساتھ میں یہ جن بجانے والی ایمپی تھے اس میں جن خشبوز اتنی پیاری ہوتی ہے جنرلی جیسے رجائے وغیرہ اس میں جن یہ یوز کرتے ہیں تاکہ جن اچھی خشبوز کرتے ہیں موسیقی سواگت کرتا ہوں آپ سب کو آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو ابھی صبح کے بجرے آٹھ اور آپ سب کو گود مورننگ اور ابھی میں گاؤں میں ہوں میرے پیچھا درست کے بھر وغیرہ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو گاؤں کے اچھے اچھے سین اچھے درست ہے آپ کو دکھنے کو ملیں گے اس کے بعد کافی دوست بولتے ہیں کہ جو ان پاکستان میں جو مسلم ہیں ہندو کے ساتھ کس طرح بیوار کرتے ہیں کس طرح جون ٹریٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا جو سچا یہ وہ آپ کو میں دکھاؤں گا تو بنے رہنا ویڈیو کے اندر تک چینل پر پہلی بارہ ان سے نمیدنے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور اور بھی اچھے اچھے سین آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف ابھی صبح کا ٹائم ہے بچے جو سبا سبا کھیل لیں سکول پہ جاتے ہیں ابھی جو وکیشن چلے اس وجہ بائی ایدھر گھروں میں جو اس طرح یہ ایک چھوٹا سا پودہ ہے اس کو ہم جو مرویا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو اتنی پیاری ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اور یہ جو بارس کی موسم جو ابھی کتنا دیکھ سکتے ہیں جو کافی بڑا ہو گیا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس میں جو خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے جو رلی وغیرہ جو بناتے ہیں رلی جیسے رجائی وغیرہ اس میں جو یہ یوز کرتے ہیں تاکہ جو اچھی خوشبو اس کے اندر آسکے تو یہ جو کافی بڑا ہے لے کے آرہے بکری چرانے گیا تھا صبح اور ساتھ میں یہ جو بجانے والے ایم پی تھے تو ابھی ان کی جو چھوٹیاں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے بکری ہمیں چراتے ہیں تو بھائی ایدھر سورس بھی لے کے آیا ہے مکائی تو یہ مکائی کیا ہوتی آگے آپ کو میں بتاتا ہوں تو ان کی ابھی چل لی یہ وکیشن چھوٹیاں تو یہ جو مکائی لے کے آتے ہیں اس کو توڑ کے تو یہ جو بکتی یہاں پہ ایک کلو جو یہاں پہ ایک سو بیس ساید سوک جاتے ہیں پھر جو بیٹھتے ہیں چاہدیس میں پتہ نہیں دوا وغیرہ بنتی تو یہاں سے جو دکان والے لیتے ہیں سو ایک سو بیس رو پہ کلو یہ بھائی ایدھر بنا رہے ہیں خات اور اس کے اندر جو نہیں لگا رہے ہیں اس کو ہم تو بھائی لوگوں ابھی ہم موتاک میں گاؤں میں جو بیٹھتے ہیں اس کو موتاک بولتے ہیں تو ابھی ہم اس ٹاپک کے بات کر لیتے ہیں کافی دوست جو نے میرے ویڈیو کی نیچے کمٹ کر رہے تھے کہ بھائی بتاؤ پاکستان جو مسلم ان وہ ہندوی ساتھ کس طرح جو ٹریٹ کرتے ہیں تو بھائی لوگ ہم لوگ ہیں گاؤں میں یہاں سے شروع سے لے کے ابھی تک مجھے یاد ہیں تب سے جو ہیں جیسے مسلم جو ہیں ہمیں شادی وغیرہ میں انوائٹ کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تو شادی میں ہمارے جو ہندو برطن وہ الگ رکھے جاتے ہیں صرف میں مسلم کی نہیں بات کر رہا ہوں جیسے ہمارے یہاں پہ ہندو راجپتھ سوٹھ آئے گئے اس کے بعد جو بھیل جاتی کی لوگ ہیں تو وہ بھی ہم لوگ جب ان کے گھر جاتے ہیں کوئی کام بغیرہ ہوتا ہے جیسے ہم ہندو بھائی ہیں جاتے ہیں تو ان کے برطن جو الگ رکھے ہوتے ہیں ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو گلاس بھی پانی کا ہوتا ہے وہ بھی الگ رکھا ہوتا ہے تو بھائی ایسا یہاں پہ ویسے جو ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں بھٹ جو ہیں پانی وغیرہ جو برطن وغیرہ یہ جو ان سسٹم الگ ہے تو اس کے بارے میں بس میں اتنا ہی کہوں گا میں ایک جو میں ویڈیو بناوں گا تب آپ لوگوں لوگوں سے ان کے ریکشن آپ کو میں دوں گا اور بھی اچھے طریقے سے شادی وغیرہ ہوتے ہیں تب ان کے برطن الگ ہوتے ہیں ویسے اب ہم سٹی وغیرہ جاتے ہیں ہوتل وغیرہ ریسٹورنٹ تو وہاں پہ برطن تو سیم ہوتے ہیں گاؤں میں ابھی تک پیلے کی طرح جو رواج ابھی بھی چل رہا ہے ہندو کے برطن ابھی بھی الگ دے میں جب ہوں کسی کے جاتا ہوں مسلمہ گھر وغیرہ کام ہوتا ہے تو بھائی پانی جو ان الگ دے دیں تو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے کیا کریں گاؤں کا رواج ابھی تک بہت چینج نہیں ہوا ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے آج تک تو اس پہ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایڈکسن جو کم ہے تو اس وجہ سے جو ان کیا کر سکتے ہم لوگ تو ابھی بھائی سام کا ٹائم ہے گائی وغیرہ جو ان آگے یہ یہاں پہ پانی وغیرہ جو ان کوئی پہ پیئیں گے ایدھر یہ بچے کھیل لیں ایونی کا ٹائم ہے اور یہ بھائی کون سی گیم ہے لکس دپیو کھیلو کھیلو تھوڑا بہت بیدو نہیں کھیلتے پہلے زیادہ جو ان کیلتے ہیں لوگ جو ان کے سجارے گھر کی طرف بارس کے بعد جوان گھروں میں تھوڑی بہت جوان گرینری بھی اب سٹارٹ ہو گئی ہے ڈیزرٹ میں آپ جوان گرینری بھی سٹارٹ ہو گئی تھوڑی بہت آپ دیکھ سکتے ہو یہ سین کچھ دنوں کے اندر جوان پورا جوان یہ ڈیزرٹ پورا جوان گرین ہو جائے گا سارا جو بھی دیکھ رہا ہے یہاں پہ ادھر رہی میں ریسائیکل جب میں ٹینتھ میں تھا میٹر کی دن تب میں نے لی تھی ابھی سہیون پڑی لی ایسے یوز نہیں کرتے کیونکہ ہماری یہاں پہ روڈ ہو گیا رہا ہے بار سو دن تب جن چلاتے ہیں ہاں بھئی تب چلاتے ہیں یہ بھئی پنچر ہے یہ دیکھو اس میں ہوا وغیرہ بھی نہیں ہے چلائے گا تو چلائے گا یہ باندھی ہوئی ہے اس کا یہ لاکھ ہے بھئی لاکھ ہے سنسیٹ بھی ہو گیا ہے اور ادھر جوان خات وغیرہ لگا کے بیٹھتے ہیں یہ بچے جو ان کھے لیں اور ادھر یہ گاہی باندھی بڑی اس کو بھی چارہ وغیرہ دے دیا دودھ وغیرہ جو بھی نہیں نکالا تو کرتے ہیں بھائی اس ویڈیو کے یہیں پینڈ اگر آپ کو پسند ہے لائک کریں اور چینل پہ پہلی بانے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں آپ سبھی کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے سب بہتے ہیں جائے شیرام اور گوڈ بائے موسیقی موسیقی